رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اس امت کے لگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا اگر مجھے حدشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذابِ قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اہلِ جنت کی حبر نہ دوں ہر کمزور جسے کمزور اور لاچار سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا کہ اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو وہ اسے پوری کر دے کیا میں تمہیں اہلِ جہنم کے بارے میں حبر نہ دوں ہر سخت مزاج مال سمیٹنے والا اور اسے ہر چنا کرنے والا متقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواریوں سے نکاح کیا کرو کیونکہ وہ شیریدن زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر راضی رہنے والی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھرونوں پر حرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کئی اللہ اور آخرت کے دن پر امار رکھتا ہے وہ حیر کی بات کہے یا ہموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر امار رکھتا ہے وہ اپنے پروسی کا احترام کرے اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر امار رکھتا ہے وہ اپنے ممان کی عزت کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبر ملی کہ ایران والوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کم کبھی فلا نہیں پاسکتی جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کیے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عورت پانچ وقی نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنے شرمگاہ کی اخفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اعتاد کرتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جیس دروازے سے چاہو داہل ہو جاؤ موسیقی